صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے کون ہوں مہنی طرح کینپار بندے نے جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں عدیث میں بات کرتے ہیں جس چونک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور پانچ سات مسئلے سب نے یاد کیے گئے تھے مولینوں کی پتہ ہیں ان کو کیا خبر ہوئی ان کو کیا پتہ ہوتا ہے مجھ سے سنو سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں شیخ القرآن کے دو چار ڈگری ہیں اس جیب میں اور شیخ العدیث کی اس جیب میں ہیں مولی بھی جارے کو کیا بتا وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے آقسال مدرسے میں اس کو کیا خبر اپنی مرضی کا مسئلہ اپنی مرضی کا فتوہ اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے رائے دینے آتے ہیں دو چار بندہ رائے دے جاتا ہے کہتا ہے جناب اس طرح کھا کرے لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ یہ باتیں سنایا کریں وہ مولی بات ہے بیان کیا کریں میرے بھائی سنیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو اسے آبا تقدیر پر بحث کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معبوب آئے حضور نے سن لیا میں نے حضور کے چیرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کانگارہ سرخ ہوتا ہے جلال نبی کریم کے چیرے پر حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو کیا باتیں مول پڑے بریلی کے امام کہنے لگے غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے خدا بچائے کیا باتیں کر رہے ہو تقدیر پر بحث کر رہے ہو یار شلی اللہ گفتگو کر رہے تھے میرے معبوب نے فرما تم سے پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی فرمایا خبردار کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے پشریف لائے ہوں کس نے تمہیں اجازت دی جلال فرمایا ہر آدمی بات کر رہا ہے ہر آدمی بحث کر رہا ہے ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے بھلا کوئی ٹھیکے دار ہے مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے کس نے منع کیا ہے جب تو ٹی وی پہ گیا تھا اینکر پرسن بناتا تو انہیں صحفت کی ڈگرییاں دی تھی پولیٹیکل سائنس میں تو انہیں کتنے امی کی ہیں وہ تو انہیں جمع کرائی تھی تو دین پہ بیعث کار لا میں بھی کوئی ڈگری دکھا تو انہیں کہاں سے بڑھا ہے کوئی بات سنا تو کس کا شاگرد ہے کوئی اپنی سلط ثابت کا ایسے ہی بات کرنے کے جادت کیسے دے رہی جائے گی حبیب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمائے جلال فرمایا جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے تقرار کرتا ہے بانجل وہ جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو میرے رسول پاک علیہ السلام نراز ہے پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے عدب پہ فرمایا بے عدب پہ ابود آؤ ابن ماجہ سیاستہ سے روایت ارز کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے گلی میں نکلے کادمی کو دیکھا اس نے خانہ کعبہ کی سنت مو کر کے تھوکا کعبے کی طرف نہیں کعبے کی سیدھے پیر کی ہوئے ہیں کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا چلو کعبے کو پیر کیا تو پھر کیا رہا ہے مجھے یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے کیسے دیس میں لکھائے آؤ میں دکھاؤں کی زدیس میں لکھا ہے میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہ صحاہ کی روایت کا عرض کر رہا ہوں کان و راکھیں اور دیر کھول کے رکھا کریں یوں چلے آؤ نا برچی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یہاں سینکڑو رہزر بھی پھرتے ہیں میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دیکھا اس نے کعبہ کی طرف نہیں کعبہ کی سمت کی طرف کیونکہ کعبہ تو مکہ میں ہے نا اور بعد مدینہ کی ہو رہی ہے مو کر کے تھوک دیا اور تھوک کے وہ شخص چلا گیا آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کہون ہے یہ حضور فلان مسجد کا امام ہے حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے آج کے بعد نماز ہے نہ پڑھائے نماز مسلح پہ کھڑا ہونے لگا تو اسے آبا نے کہا بھائی پیچھے آٹھ جا تو نہیں پڑھا سکتا اس نے کہا بھجا آنے لگے جس معبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری امام سے منع فرما دیا ہے نماز والے نبی نے منع کر تو نہیں پڑھائے گا بھاگا حضور کے دروازے پہ یارسول اللہ کیا ہوا فرمایا تو نے کعبے کسی تمو کر کے تھوکا ہے تُو نے ادف کا خیال نہ رکھے وہ امامات کے قابل نہیں ہوتا جو ادف کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے معافی کھ مل گئی اسے معافی لیکن امامت کی اجازت ہے جو کعبے کی بھی امامت کے قابل نہیں تو جو مدینہ والے رسول کی بھی ادفی کرے جو شعبار اہلِ بیعت کی بیعت بھی کریں وہ امامت کے قابل دشمنِ احمد پہ شتت کیجئے ملہدوں سے کیا مربت کیجئے شرک ٹھہرے جسمِ تازیمِ حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے اور اللہ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے بے عدب کے معاملے میں نبی پاک نے نرازگی کا اضافات بے عدبہ مقصود نہیں آسل تِنہ درگاہِ ٹوئی با جدب دے محمد بکشا توڑ نہیں چڑھے آ کوئی با جدب دے محمد بکشا توڑ نہیں چڑھے آ ایک روایت اور عرض کر دو ترمیزی سے حضور جنازہ پڑھانے گئے پہلے چلے گئے لوگ کہتے ہیں پتا ہوتا تو جاتے کیوں میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے حضور پہنچ گئے جنازہ گھا تک پہنچے قبرستان میں ترمیزی ہے میت کے چیرے سے بھئی جو مر گیا مر گیا ختم ہی ہو گیا اس کے ساتھ کا ہے کی زیر اس کے ساتھ کیا دھگڑا ماری گیا ہے ترمیزی ہے سیارز کرنا ہوں چیرے سے کپڑا ہٹایا فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آیا تھا تو مسلمان ہی نا لیکن میرے معبور کا جلال دیکھیں غضب سے ان کے خدا بچائے قبرستان تک آئے کپڑا ہٹایا فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ سیابا نے کہا حضور پڑھائے نہیں پڑھاتا حضور پہ نمازی تھا فاسق تھا کیا جرم تھا فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا یہ میرے عثمانِ گنی سے بوز رکھتا تھا یہ میرے عثمانِ گنی سے عثمان سے بوز رکھیں یہ میت کسی بے عدم کی مو دکھانے کے قابی نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے حضرت عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے تو زندوں کے ساتھ دوستیاں کیرے پھٹتا ہے تو زندوں کے ساتھ تعلق بنایا پھرتا ہے دشمنِ احمد پہ شتت کی گئی ہے میرے نبی کریم پہلی بات تو حضور نے بیعث کرنے والے پہ جلال کیا دوسری بات میرے نبی کریم سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال فرمایا اس شخص پر جو شخص بید بھی کرتا ہے جلال تیسرا جلال فرمایا حضور نے ایک شخص نے آکر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے کا امام محضر لمبی نماز پڑھاتا ہے لمبی نماز پڑھاتا ہے دیکھیں نا ایک اور حال بھی ہو سکتا تھا حضور بلاتے ہیں کبکی دیتے ہیں کہتے ہیں یارہ آستا آستا پڑھایا کر چوٹی نماز پڑھایا کر یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن حدیث میں جلال ہے میرے نبی کا حضور نے امام کو بلایا فرمایا لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے کہا حضور میرا دل کرتا ہے حضور کو جلال آیا فرمایا میں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتا ہوں تو نفرت پیدا کرتا ہے تو نفرت پیدا کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا ہے فرمایا جب لوگوں کو پڑھا تو چھوٹی پڑھایا کر اور جب خود پڑھنی ہو تو جتنی مردی لمبی پڑھا کر تمہیں اجازت ہے یہ تمہیں اجازت جلال فرمایا نبی پاک نے اس امام پر امام پر اگر جلال ہے نبی نماز پڑھانے کا تو یہاں تو جلسہ چھ گھنٹے کا ہوتا ہے نو گھنٹے کا جلسہ ہے اے ان مقامی نادخانے اے ان ملتانی نادخانے اے ان پدنی کڑے کڑے نادخان اللہ بہتر جانتا ہے خدا خیر کرے اور پھر نادخان صاحب بھی سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو اب بیہت ہی ہو گئے ہیں پروگرام بنایا کہ باچی جاؤ میں بچوں سے کہتا ہوں یہ دنیا نہ ہو سکتا ساری دنیا غلط ہے اور ہم سے یہ جو خود ہی سجدہ صاحب گر لیتے ہیں ہم بیہت ہو گئے ہیں عجیب چکر ہے پھر اس نے چھے ساتھ رکھ کے پکڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے فرمایش آگے گیا یہ بھی میں نے فرمایش پڑھنی ہے ہمیں فرمایش بھی کوئی نہیں کرتا کہ بے نمازی کی سزائے تو سنا دے تoust کوئی نہیں فرمایش کرتا جس نے داڑی نہیں رکی اس کا جرم کے عہد ہو دیسے سنا دیں تو صاحب ہمیں فرمایش بھی کوئی نہیں کرتا فرمایشیں بھی ساری انہیں کرتے ہیں جو سبا منٹ میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں سبا منٹ نگتا وہ سامنے جنت ہے اللہ ہی معاف فرمائے بھئی اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول نراض ہے جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا حدی ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے اور ساباش کے رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے اللہ جانے کدھر گئی ہے میرے رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام لمبی نماز پڑھانے والے امام پر جلال اور اتنا سخت جلال فرمایا اتنا سخت اور ایک اور جگہ پر حضور نے فرمایا لانتی ہے وہ امام ملہون اپنی صلاح کے لئے بات کر رہا ہوں ملہون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پھر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتی راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہوا ہے زبردستی مسلط ہوا ہے وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہاں اگر کوئی ذاتی انعاد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی انعاد ہے اس کو کہ میں آخی ایزی میرے ابا جیدی قبر تھے تین قرآن کا ٹھیک پڑھنے نہیں تھے مولوی آیا نہیں بچے گئے کہ یہ ذاتی انعاد یہ ذاتی انعاد ہے اس مسئلے میں نہیں کوئی شریک باہت ہو ایسی یا بدی خلاقی ہو یا کوئی ایسا مام میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص پر نرازگی کا اتیسے نمبر پر اس امام پر نرازگی کا ازاد فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو لمبی نمازیں پڑھائے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہے نمبر چار محبوب پاک اس شخص سے نراز ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے جو اپنی چلاکی کے طور پر نہ تھے حضور کے پاس مقدمہ آیا درمیزی میں موجود ہے دو آدمیوں کا مقدمہ تھا ایک نے کہا جی میری ہے زمین دوسرے بھائی نے کہا میری ہے نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیض اللہ اپنے آنکھوں میں کسی سے کرا لو آئی تو فیصلہ کرا لوگے تو قیامت کے دن کیا کروگے آنکھوں میں آنسو آگئے دونوں دستبردار ہوگئے کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں بڑھ پڑھ کے بولتے ہیں کہتے ہیں سامنے والا تو بے وکوف ہمارے ہتھے آگئے ہیں وہ مہد جیسے کہتا ہوں ویسی کر لیتے ہیں آج بھی میں گیا تھا چکر دیا دو چار مو پہ تعریفیں کی ہیں واپس آکے میں نے غیبت شروع کر دی حضرت امام سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں مو پہ کرے پیچھے غیبت کرے اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں ممکن نہیں ہم لوگ نہ فٹا فٹ بات کر دیتے ہیں کہتا ہے منافل میں میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا طاقت ہی نہیں تھی سنے میرے نبی کریم علیہ السلام کو کتنا جلال آتا حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں اسے لوگوں سے حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ السلام کے پھپی ذات بھائی ہیں حضرت صفیہ حضور کی پھپی ہیں ان کے بیٹے ہیں اشرا مبشرا صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں حضرت اسمام بن عبی بکر صدیق جو غار سور میں روٹی پہنچاتی تھی حضرت اشرا صدیقہ کی بڑی بہن ان کے شہر ہے حضرت زبیر بن عوام اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے جب دل کرتا ہے کہ فلانہ آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں تنی معبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ان کا ایک پڑوسی تھا پڑوسی کے ساتھ ان کی بیوز ہو گیا کہ جوہر تھا جو حضرت زبیر بن شہرہین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا طلاب تھا پانی کا اس طلاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو تھا ان کی ملکیت پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگا لے آپ نے فرمایا کہ پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے جب میرے کھیت پانی پی لیں گے سیر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا تیرے طرف آ جائے کہ اس نے بیس کی جگڑا کیا ایک تو اس کا مقدمہ نہ جائے جائے پھر وہ جگڑا لے کے آدھر رسول پہ گئے نبی قریب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے حضور خیال کرتے تھے حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا ایسا ہوتا ہے مروت کا مظہرہ کرے لوگ بگڑ جاتے آپ کی جسے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں سامنے والا لالت شروع کر دیتا وہ کہتا کل بھی دینا ہے تمہیں اب پلے پرسوں بھی دینا ہے اب فلان دن بھی دینا ہے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے مروت کا لوگ غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا عبد رات کو جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے ان کی رائے ان کا موقع درست ہے آپ نے اس شخص سے کہا حضرت زبیر سے فرمایا فرمایا جار جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تُو نے پانی کا کیا کرنا ہے کھول دیا کر اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے ٹھیک ہے پہلے تُو ہی پلا اپنے کھیتوں کو لیکن بعد میں کھول دیا کر اس شخص نے فٹا فٹ ایک بات کی حضور کی نرمی کو دیکھا نا محبت کو دیکھا پیار کو دیکھا وفاشیاری کو دیکھا کہ حضور تو جو بھی آتا ہے میٹھا ہی بولتا ہے جو بھی آتا ہے حضور پیاری کرتے ہیں پتہ کیا کہا اس نے کہا جنے لگا زبیر آپ کی پھپو کے بیٹے ہیں نا معاذ اللہ آپ کے پھپی داد ہے نا اس لیے آپ نے مائد کی ہے پھپی داد ہے میں رشتے دار نہیں نا آپ کا میرے رسول پاک نے یوں نظر اٹھائی حضرت زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹ جائے گا مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلیں آئیں گے مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آئے حضور نے فرمایا تجھے تیری مار ہوئے میں تیرے ساتھ مربت کرتا ہوں اور تو کیا بولتا ہے فرمایا اگر دھرتی پہ میں عدل نہیں کروں گا تو بتا پھر دوسرا کرے گا کون اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا اس طرح کی مات کرتا تو جب حضور نے جلال فرمایا تو قدموں سے لگ گیا حضور غلطی ہو گئی حضرت زبیر فرماتے ہیں قربان جاؤں معبوبہ تیری شان پہ ابھی جلال کے دارے بے رہے تھے بے رہے تھے جلال کے درے آ اور ذرا وہ قدموں سے لگا تو آمنہ کے معصوم لال نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا فرمایا میں سمجھاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو جواب میں جب کوئی غلط پاک کرتا ہم پتا کیا کرتے ہیں ہم جھوڑ بولتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں اگر ہمارے بیٹے میں غلطی ہو تو ماننے کو تیار نہیں بری پنچائت میں ہم کہتے ہیں یہ تو دودھ کا دلہ ہوا ہے یہ خطاکاری نہیں سکتا اگر بیٹی ہماری ہو اور اس کے سسرال سے کوئی پیغام آ جائے تو سوال ہے ہم مان جائے جھوڑ بولتے ہیں خلق خلق حتیٰ کے ذاتیات پر اتر کر لوگ الزام تراشی کرتے ہیں نیچی زندگی پر لوگ اتراز کرتے ہیں نیچے اتر آتے ہیں گر کر بات کرتے ہیں اور میرے بھائی میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کیا اس شخص پر اظہار ناراض بھی فرمایا اس شخص پر جو غلط بات کرتا ہے جو غلط جگہ پر گفتگو کرتا ہے اس پر جلال فرمایا محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے حضور ناراض ہوتے جو جلال کرتا ہے جو غلط بات کرتا ہے میرے حبار